ایک آدمی گزرے اس کا نام تھا قیس قیس کہتے ہیں اکلمند کو پورا نام کتابوں میں لکھا ہے قیس ابن ملو ابن مزاحم یہ اس کا پورا نام تھا اب یہ نوجوان سمیدار تھا اکلمند تھا لیکن یہ اپنی چچہ ذات بہن کے اوپر عاشق ہو گیا اور وہ چچہ ذات بہن بھی کیا تھی رنگ کی کالی تھی اور کالی ہونے کے وجہ سے اس کا نام ماں باپ نے لیلہ رکھا تھا لیلہ بنت مہدی ابن سعد کزن تھے دونوں آپس میں اب اس بندے کی محبت کے تذکرے گاؤں سے نکل کے شہروں تک پھیلے تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ قیس تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے بہت زلت اٹھانی پڑتی ہے تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے اور تو نے خاندان کی عزت کو دھبہ لگا دیا چل میرے ساتھ حرم میں اور چل کے اس محبت سے توبہ کر تو یہ قیس اپنے باپ کے ساتھ حرم میں چلا گیا ہے بیت اللہ کے پاس پہنچ کے والد نے کہا کہ توبہ کر اس محبت سے تو اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شیر پڑا الہی توبت من کل للمعاسی الہی توبت من کل للمعاسی ولیکن حب لیلہ لا اتوبو اہلا ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا اب جب اس لیے الفاظ کہے تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا یہ کیا بتتمیزی ہے میں لے کے آیا ہوں کہ توبہ کر اور یہ کہتا ہے کہ ولیکن حب لیلہ لا اتوبو تو سمجھ دار تو تھا ہی صحیح اس نے جب دیکھا کہ والد نے خفا ہو کے دیکھا ہے تو اگلا شیر پڑھا الہی لا تسلبنی حبہ ابدا اے اللہ اس لیلہ کی محبت کبھی میرے دل سے سلب نہ کرنا ویرحم اللہ عبدن قال آمینہ اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے یعنی اگر میرے ابو آمین کہہ دیں تو اللہ میرے ابو کی بھی مغفرت فرمارے تو یہ ایسا فاگل تھا اپنی اس محبت میں جب سعینا حسن رضی اللہ عنہ نے سعینا امیر معاویر عنہ سے سلو کر لی اور حکومت کے معاملے میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تو حسن رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ و کرمہ میں تو کیس ساو آگے سے مل گئے تو حسن رضی اللہ عنہ نے روکا کیس کیا حال ہے کہاں جا رہے ہو دیکھو میں نے کتنا اچھا کیا حکومت دن کو سجدی تھی میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود میں ایک طرف ہو گیا ہوں تو کیس خاموش کھڑا سن رہا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا چپ کیوں کھڑا ہے کوئی جواب نہیں دیتا کہنے لگا جی کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلہ کو سجدی ہے انہوں نے فرمایا انت مجنون انت مجنون ہے اس کے بعد اس کا نام قیس کی بجائے مجنون ہو گیا کہ یہ پاگل تھا اس کے پیچھے اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت تو پھر انسان کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ پہنچاتی ہوگی مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا اس نے مجنون آگے کیا بنی کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا ہے میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں تم نے مجھ سے محبت کیوں نے ایسی کی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود گوئے گشتن بہر او اولا بود کہ لوگوں کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزر ہے کہ مجنون تو لیلا سے اتنی محبت کرے اور ہم بندے ہو کے اپنی اللہ سے محبت نہیں کرفاتے ایک حاکم میں وقت تھا اس نے لیلا مجنون کی باتیں سنی تو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لیلا کتنی ہور پری ہوگی کہ مجنون اس کے پیچھے اتنا دیوانہ بنائے اس نے پولیس کو کہا کہ لیلا کو میرے سامنے لاؤ میں دیکھو تو سہی اب جب لیلا آئی تو وہ تو ایک عام تھی لڑکی تھی کالے رنگ کی تو بادشاہ نے اسے کہا از دگر خوبان تو افضون نیستی اے لیلا دوسری خوبصورت عورتوں سے کوئی بڑھ کر تو حسین نہیں ہے گفت خامش چون تو مجنون نیستی اس نے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تیرے پاس مجنون کی آنکھ نہیں ہے اگر تو مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تجھے کوئی نظر نہ آتا اللہ بھی ہمیں ایسی آنکھ حطا فرما دے کہ جو ہم اپنے خالق اور مالک کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے جو ہمارا محبوب حقیقی بن جائے 25後ہ